درود درود ہو اس پر جو ہے قدرت اللہ حضرت زل اللہ جناب عبید اللہ انشاءاللہ پرسی پر حیبت اللہ اور نظر آئیں صحف اللہ شکر اللہ کے بیماری دور ہوئی اور بحمدل اللہ خیر و عفیت پر قرار یہ اللہ سے متصل چند القاب خلیفت اللہ کے لیے بھی لکھ بھیجو عمر ساتھ تاکہ بفضل اللہ کو عنایت اللہ ہو جائے اور انشاءاللہ وہ تمہارے لیے عمارت رے کا حکم دے دے ظلیلاللہ وہ شخص جو آپ سے مو پھیرے امیر تو میدان سوغن میں بیوے مثال ہیں اور اس حکیر کے جیسے لوگ تو آپ کی جوتی کے برابر بھی نہیں میں بہت مسرور ہوں کہ آپ کو ہشاش بشاش اور خوش دیکھ رہا ہوں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایسے ہی ہستے مسکراتے اور بلاؤں سے دور رہیں گے آمین یا رب العالمین پیر کے لنگڑانے کے باعث سیاست کے قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں کیا خبریں ہیں کہاں کی خبریں ہوئے ہیں ہر جگہ کی شامکی عراق کی اور حجاز کی عراق تو آپ کے ساہے تلے امن امان سے لبریز ہے بین حریز تمام کاموں کو انجام دے رہا ہے اور حال ہی میں کچھ باتیں انشیوں کے بارے میں جو خود کو تواب کہتے ہیں یقیناً بین حریز نے ان کی خبر آپ کی سماک کی نظر کی ہوگی توابین توابین سولیمان کے ایڑکر جمع ہونے والے لوگ ہیں بین حریز ان کی ایک ایک بارکی سے باقف ہے اور اس نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے ایک ہاتھ خفیہ مجلس سے آزا برپا کی ہے انہوں نے اور گریہ کر کے اپنے کاموں پر لوٹ گئے بین حریز آپ کو ہر چیز سے باقبر کرنا چاہتا تھا میں نے اسے منع کر دیا کیوں منع کیا تم نے اسے پگلے؟ آپ کی دبیہ ٹھیک نہیں تھی در تھا کہ کہیں یہ خبر سن کر مزید بگھڑ نہ جائے طبیبوں نے آپ کو بری خبر سنانے سے منع کیا تھا انہوں نے ساتھ نے بھی احتیاط نہیں کی مجھے ڈر تھا کہ آپ غصے میں آ جائیں اور پھر زخم بگڑ جائے ان توابین کا کیا کہنا ہے؟ کیا دعویٰ ہے ان کا؟ لیجئے شیخ صاحب بیش بودیا پالو میں نے سوچا کہ جناب امیر کو تمام معاملاتیں حاضرہ کا علم ہے ورنم میں اپنی زبان جلا لے تھا تاکہ امیر کے پریشانی کا باعث نہ بڑھ بیجا تکلفات مت کرو میرا جواب دو میں نے پوچھا توابین کیوں کر توابین ہیں؟ اس دلیل کی بنا پر توابین ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار جان کر توبہ کر رہے ہیں توابین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حسین ابن علی کے معاملے میں کوتہ ہی کی ہے اور ان کی مدد نہیں کی یعنی مصیبت کی ہے لہٰذا وہ افسوس اور توبہ کر رہے ہیں اور پھر؟ پھر وہی ہوا جو جنابِ معقل نے فرمایا ایک مجلی سے عذاب ارباہ کی تھی انہوں نے اور نادم ہو کر گناہ کا اقرار کیا تھا ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ ان کا ارادہ کیا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ غلطی کے ظالمے حسین ابن علی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تاج جب ہے ظاہران خونِ حسین خوشک ہونے والا نہیں ہے توابِ خطرناک شہ ہے اگر یہ پھیل جائے تو اسے سمالہ نہیں جا سکتا اس سے پہلے کہ یہ لوگ کچھ کریں ہمیں ان کو نیست و نابوت کرنا ہوگا امیر مجھے سلیمان اور اس کے ساتھیوں کا کوئی خوف نہیں ہے مجھے مختار کا خوف ہے جو مکہ میں سبہ سالار بن گیا ہے مختار 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 اس نام کو سننا میرا خون کھولا دیتا ہے خدا تمہیں بن بینوئی کا کردے عمر تم نے اس قدر مختار مختار کیا ہے کہ اب ہم بھی اس کا نام سننے سے بھی پڑ جاتے ہیں مختار مکہ میں ہے اسے توابین کے لشکر کوفہ سے کیا واسطہ ہے عرض کر رہا ہوں سنان مختار نے مکہ میں عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کی ہے کیا واقعی مختار نے زبیر سے بیعت کر لی ہے جی امیر واقعی ایسا ہے یہی خبر سنانے کے لیے تو میں حاضر ہوا ہوں یہ خبر بالکل مستند اور تازہ ہے آج صبح ہی مجھے ملی ہے ابن زبیر کہاں اور مختار کہاں ان دونوں کا تو آپس میں کوئی چوڑ ہی نہیں بنتا ایک آل علی کے سائے کو بھی تیر سے مار دیتا ہے اور ایک ان کی محبت میں سینہ پیٹتا ہے مجھے بیعید لگتا ہے ممکن ہے یہ خبر آل زبیر کا دھوکہ اور جھوٹ ہو مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ مختار کی بیعت کی خبر آل زبیر کا دھوکہ ہو مگر جب میں نے یہ سنا کہ مختار نے شرائع کے تحت بیعت کی ہے اور اپنی بیعت کے بدلے میں حکومت عراق عرب مانگی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ خبر سچی ہے عراق عرب کی حکومت مانگی ہے جی امیر ابن زبیر نے دے دی ہے جی ہاں ایک لکھے ہوئے حکوم کے تحت عراق عرب مختار کو بخش دیا گیا ہے کتنا عجیب حرام خور ہے ابن زبیر اور کیسا گدھا ہے مختار اگر یہ خبر صحیح ہے تو جاؤ اور پر سکون ہو کر سوچاؤ عمر اور مختار کا فاتحہ ابھی سے پڑھ لو میں تو سوچ رہا تھا کہ مختار ان باتوں سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوگا ہے موسیقی مختار اس بیعت کے بازشیوں کے نظر میں اپنی اہمیت کھو دے گا یہ مت بھولنا کہ آل زبیر آل علی کے بہت پرانے دشمن ہیں دوسری بات مختار نے حکومت عراق کی شرط رکھ کے دراصل اپنی ہی موت کی رضا مندی دے دی ہے آل زبیر اپنی حکومت کا دعوے دار سمجھیں گے اور یزید کا خطرہ ٹلتے ہی اس کا خاتمہ بالخیر کر دیں گے تیسری بات ابن زبیر لشکر شام کے خطرے کے تحت مختار کو لالچ دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے یعنی لشکر شام کا خطرہ اس کے لئے سنجید آ ہے مجھے بعید لگتا ہے کہ مختار اور ابن زبیر مکہ کے انقریب ہونے والی جنگ سے زندہ بس سکیں گے تو پھر بہتر ہے کہ ہم علوی طوابین کے مسئلے پر غور کریں اور مختار زبیری کو بھول جائیں موسیقی اے مسلمان بھائیو آپ سب مختار کی درائیت حسب و نصب مہارت اور حیبت سے بخوبی واقف ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کی زہانت سے بھی مرحبا مرحبا آپ لوگوں پر کہ آپ سب نے بغیر کسی بخل اور پوری رقبت کے ساتھ اس کے سپے سالاری قبول کر لی خدا کی فوجوں کی سپے سالاری ہمیں اور خود جناب غیاس الدین فخر الدین سیف الدین جناب امیر مختار ابن ابو عبید سقفی کو مبارک ہو سپے سالاری مختار نے آج مجھے سپے سالاری ابو عبید کی یاد دلا دی جو زمانہ خلیفہ سانی حضرت عمر ابن خطاب ان کے دور میں شاہ ساسانی کے ہاتھی والے لشکر سے لڑنے کا پیاسا تھا اور اس نے اپنے ایمان اور تلوار کی طاقت سے ان کے بے شمال لشکر کو زمین بوس اور شکت سے ہم کنار کر دیا اللہ اکبر آج مختار اسی باپ کا میراز کھانے والا ہے اور لشکریاں نے یزید شاہ سفیانی اس کے مقابلے پر ہیں جو کہ اپنی تعداد عادات و حرکات اور کبر و غرور کے لحاظ سے یزد گر شاہ ساسانی کے لشکر کے مال برابر بھی نہیں موسیقی 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 ہم سن رہے ہیں سناو بھائی معافی چاہتا ہوں جناب خلیفہ سے خبر صرف محرم کیلئے ہے نہ محرم اس محفل میں کوئی نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے سب اپنے ہیں اور محرم ہیں مگر ناچیز کو یہ حکم ہے کہ مصحب کا پیغام صرف جناب خلیفہ کو پہنچاؤں اگر جناب خلیفہ جخصت دے دیں تو حاضرین محفل سے چلے جائیں نہیں بھائی ہرگز نہیں یہ عقل و انصاف کے منافی ہے ابو عساق چلو ادھر آو قریب آو اپنا پیغام ہماری کان میں کہہ دو شام کے لشکر نے کوہ کوہ قان کے قریب ڈیرہ ڈال لیا ہے ان کی تعداد اور تجیزات تصور سے بالا ہیں مشورہ دوں گا کہ کسی بھی صورت مکہ اور خانہ کعبہ کو مت چھوڑیے گا اور اس کے علاوہ مختار کا نام جیسا کہ آپ نے سوچا تھا بہت مشور ہے شام کے لشکر میں مختار کے نام سے کھل بھلی مچ گئی ہے آج مصب کی باری تھی کل میری اور تمہاری باری ہوگی یہ جادوگر ہم سب کو خلیفہ کی نظروں میں گرا دے گا تم خاما خا غصہ ہو رہے ہو جعفر خلیفہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتے فیلحال تو کر چکا نا مصب کا منصب مختار کو دے دیا تم کیوں تاثب نہیں رکھتے منظر مختار کا غرض ہمارے درمیان نفاق پیدا کرنا ہے مصب کا منصب حاصل کرنا یعنی اس کو خلیفہ کے دل و دماغ سے نکالنا یعنی ایک جنگجو بھائی کو خلیفہ سے جدہ کرنا یہ کیسی آگ لگائی ہے تمہیں مختار بانو خاشر کہاں ہیں آپ جناب خلیفہ دسترخان پر بیچے ہوئے مستقل پوچھے جا رہے ہیں میری خالہ کہاں ہے میری خالہ کہاں ہے جلدی کرو کہیں کھانا تھنڈا نہ ہو جائے زبیدہ تم اس نئے سردار کو جانتی ہو چھوڑتی اڑتی باتیں اس کی بارے میں سنی ہیں میں نے کوئی نامی گرامی لڑا کو مرد ہے اور کیوں نہ ہو ہاتھیوں کو ڈھانے والے سردار کا بیٹا ہے آؤ میرے ساتھ آؤ زبیدہ سنو زبیر کے بیٹوں پر کیسا دن لیایا ہے یہ چاکس مختار ایک رند ہے مان لیا مگر اس کا مقصد ہمارے درمیان الہدگی کرنا نہیں ہے وہ عراق کا سوداگر ہے یہ رہی لکیر یہ رہا نشان مختار کا مقصد خلیفہ کی مسند ہے خدا کی پناہ تو اس کا مقصد خلیفہ کی مسند ہے اللہ معاف کرے بانو ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو خلیفہ کی مسند کی طرف پڑھیں جعفر کی یہ فضول باتیں صرف حسد پر مبنی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جوان ہے بانو اس کا حق بنتا ہے موسف کو بھی اگر پتہ چل جائے کہ مختار نے اس کی جگہ لے لی ہے تو اس کا خون بھی کھول جائے گا تو پھر بتاؤ کہ منزل کی مسند نہیں کرتا کیونکہ اس کی خوشہ جیسی بیوی ہے آپ نے اپنے شوہر کو حسد نہیں سکھایا مگر منزل کو مختار سے ڈرنا چاہیے مختار 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 یہ آدمی آیا نہیں کہ سب کو بے چین کر دیا ہے اس نے خلیفہ کا دل و ایمان جیت لیا ہے اس کی اجازت کے بغیر خلیفہ پانی نہیں پیتا زبیدہ کچھ غلط ہی کر رہی ہو جنابی خلیفہ دستر خان پر کس کا انتظار کر رہے ہیں مختار یا خاشیہ وہ تو ظاہر سی بات ہے بانو وہ خالہ خاشیہ کی انتظار میں ہے چلو جلیلہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اپنے ان لذیز خانوں کی ذریعے ہماری جان ہی لے لوگی میں اپنے خانوں کی وجہ سی آپ کی کنیز بنی ہوں آپ کے نکاح میں آئی تاکہ آپ کے پیٹ تک رسائی حاصل کر سکوں میں نے شرط اس کے لگائی تاکہ شرمندہ نہ ہونا پڑے تو پھر گلا مت کرو آپ کی تشمن شرمندہ ہوں میں نے گلا تو نہیں کیا جب مرد کھاتا پیتا شخص ہو تو بیوی کو موٹا کر دیتا ہے میں بھی بالکل آپ ہی کی طرح مزد تار کھانوں کی عاشق ہوں جلیلہ میری نظر میں کچھ کمزور نظر آ رہی ہو میں بہت مشکور ہوں کہ خلیفہ کو اپنی کنیز کے مٹاپے اور کمزوری کا دھیانے میرا آدھا خون خوشک ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی بہت دل گبراتا میرا یہ زید اور اس کے لشکر کے خوف سے آپ لوگ مکہ کے ریائشی ہیں خانہ کعبہ کے رہنے والے ہیں جب تک کعبے کی پناہ میں ہیں کسی خطرے سے نہ ڈریں جو اس میں داخل ہو جائے ام میں رہے گا لشکر یزید کا مزار رسول پر حملہ کرنا جلیلہ کے خوف کا باعث ہے وہ ڈرتی ہے کہ کہیں خانہ کعبہ کی بھی بے حرمتی نہ کر دیں اپنے دل میں خوف کو جگہ مت دیں ایسی تدبیر سوچی ہے میں نے کہ عزید اور اس کے لشکر والے مکہ میں رون دے جائیں اس نوالے کی طرح دسم اللہ دسم اللہ یہ جو تدبیر آپ فرما رہے ہیں کیا یہ مختار ہے دستر خان کو انتظار نہیں کرانا جائے یہ مکروح ہے اپنا کھانا کھاؤ کے مو سے نوالا نہ گر پڑے ناراض مت ہونا بیٹا باز آداب کا ترک کرنا مزیر ہے کھانے کے بعد رکھ جانا ہم اس تدبیر کے بارے میں بات کریں گے کھاؤ جی اچھا میرے خیال سے آپ مختار کو سپرسلال بنا کر مصعب کو فالج زدہ بنا رہے ہیں مصعب کو غصہ ضرور آئے گا مگر اسے فالج نہیں ہوگا مصعب حجاز کا نامور جنگ جو سپاہی ہے کیا یہ بہتر نہیں رہے گا کہ اسے بیجا غصہ نہ دلائیں کیوں نہیں کیوں نہیں مگر کوئی اور چارے کار نہیں ہے نورِ چشن مجھے خبر ملی ہے کہ شامیوں کو مختار کرام سن کر روحشت ہوتی ہے مختار ایک مہار لڑاکہ ہونے کے علاوہ میدانِ جنگ کا ایک سیاستدان ہے یزیدیوں پر ایک سیاستدان لڑاکہ سپاہیوں کا خوف کہیں زیادہ ہوگا بنیزبت اس مصعب کے جو میرے بابا زبیر کی تلوار کے سہاری حجاز میں مشہور ہے تو پھر مصعب کا کیا ہوگا کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ زبیر کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یزیدیوں کے گفر کے سامنے ہاتھ پاؤں پھلا کر بیٹھ جائے مصعب کو میں نے بڑا کیا ہے اس کی سوئیوی رکھ سے خوب واقف ہوں مجھے معلوم ہے اس سے کس طرح بات کرنی ہے کہ وہ کمزور نہ پڑ جائے مختار کے عقیدوں کا کیا کریں گے وہ علی کا مرید ہے شھ ہماری حکومت میں مختار اپنے ان عقیدوں کی وجہ سے نفرت اور لانت کا مرکز ہے افسوس افسوس اگر یزید کا شر مختار کے بغیر تفاہ ہو سکتا تمہیں ہرگز ہرگز اس سے بیٹ نہ لیتا اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں ہماری باتیں تو کوئی بھی نہیں سن رہا سوائے خدا کے جو ہماری رازوں کا جاننے والا ہے ممکن ہے کہ منزل اور چافر کان لگائے کھڑے ہوں یہ لوگ جوان اور مغرور ہیں تمہاری زبان بہت تیز ہے انہیں سمجھا دو انہیں سمجھا دو کہ مختار سے دشمنی نہ رکھیں مختار نے بہت پوری طرح سے بھائی کر دل لبایا ہے مکہ کے لسکر میں خانہ کعبہ کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے مکہ سے نکلنا نہیں چاہتے مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا مختار جیسے سیاست دانک کے ہوتے ہوئے مشکل تھا کہ یہ لوگ مکہ سے باہر نکل کر ہم سے جنگ کریں مگر مختار نے شاید ہمیں بے اکوب سمجھا ہوا ہے ہماری مجنی کے آگ کے گھولوں سے پھری ہوئی ہے تاکہ خانہ کعبہ کو ان کے سروں پر ڈھالیں مگر جناب سالان میں نے اس کے خلاف سنا ہے مثلا کیا سنا ہے تم نے میں نے سنا ہے کہ مختار مکہ میں رکنے کے سخت خلاف ہے وہ بہت ضد کر رہا ہے کہ لشکر کو مکہ سے باہر نکالا جائے تو پھر لشکر کے سپاہ سالہ سے کون مخالوت کر رہا ہے بظاہر تو یہ خود زبیری خلیفہ کی رائے ہیں اس حجاز کے موٹے سانڈ خلیفہ کو جنگ کی آداب سے کیا لینا دینا اس کا ماننا یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ میں رہیں گے تو جن و ملائکہ کے لشکر ان کی مدد کے لئے پہنچیں گے عجیب قسم کا گھدہ ہے یہ حجاز کا احمق خلیفہ محمد جو کہ رسولِ خدا تھے اور ان پر وہی نازل ہوتی تھی وہ بھی جنگی معاملات میں اپنے لشکر کے سرداروں کی رائے سنتے تھے یہ آدمی تو خود کو ان سے بھی آگے سمجھتا ہے اگر یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن علمِ غیب اور نزولِ وحی کا دعوی بھی کر لینا اس کا مطلب ہے ہمیں جن و ملائکہ کے نا دکھنے والے لشکر سے مقابلہ کرنا ہوگا مجھے ایسی جنگ کا تجربہ کرنا برا نہیں لگے گا مکہ کے ان صفیانی قریشوں سے کہو کہ شامیوں کے آگ کے گولے دوست اور دشمن میں فرق نہیں رکھتے جب مجنی کے آنکھ برساتی ہیں تو وہ ہر کشک اور تر کو ایک ساتھ جلا دے تو پھر بہتر ہے کہ مکہ سے نکالا ابو عساق مکہ وہ شہر ہے جس کی فضا سید مرسلین صلوات اللہ علیہ کی مقدس ساسوں سے معطر ہے خانہ کعبہ پر پروردگار عالم کی خاص لطف و حنایت ہے شامیوں کو یہی خوف لاک ہے خانہ کعبہ اور مکہ بقول خود آپ کے نا تو یزید شاہ کے لیے مقدس ہے اور نا اس کے جرار لشکر والوں کے لیے مجھے بھی پہلے یہی گمان تھا کہ شامیوں کو کم از کم خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی مگر جب یہ سنا کہ ان لوگوں نے مدنت النبی کے ساتھ کیا سلوک کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شہیتین کے لشکر والے خانہ کعبہ کے بے حرمتی کی بھی کوئی پروان نہیں کریں گے ہمارا خانہ کعبہ میں رکھنا یعنی ہمارے لشکر کی قربانی کر دینا مقتہ ہم ان لوگوں کے سامنے تقریباً دس پر ایک ہیں ہم بیابان میں ان کے مقابلے پر نہیں جا سکتے ہیں ہماری آج کی مثال بلکل جنگِ آزاب کیسی ہے جب سید المرسلین نے دیکھا کہ وہ کفار کے بارہ ہزار افراد کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے بھی جنگ میں مدینہ اور خندق کا سہارہ لیا تھا مدینہ تو نبی کی زمین میں پانی ہے اور وہ زمین خاک کی ہے جب ہی مسلمانوں نے دشمنوں کے لئے خندق کھو دی کیونکہ کھوڑ سکتے تھے ہم مکے میں خاک کہاں سے لائیں جبکہ نہ اس کی زمین میں نمی ہے اور نہ ہی کل ہڑی اس کی پتھریلی زمین پر اثر انداز ہو سکتی ہے کعبہ ہے ہمارے پاس کیا موجزہِ کعبہ ایک خندق کی طاقت سے کم ہے کیا غلطیاں کر رہے ہو شیخ شیخ نہیں تم ہماری بیعت میں ہوا بلساہ ہم تمہارے خلیفہ ہیں خلیفہ کچھے اور غیر سنجید آفکار سے بری ہوتا ہے خلیفہ بہت کم غلطی سرزت کرتا ہے خلیفہ آقلانہ فکر رکھتا ہے اور اپنے ہوش و حواظ کی بنیاد پر میدان میں اترتا ہے صرف غیب کے بھروسے پر نہیں ہم مکے میں رہ کر گھڑ جائیں گے راستے بند ہو جائیں گے معافی چاہتا ہوں اس سوش پر چلے تو میں اس طرف دینے پر مجبور ہو جاؤں گا میں کسی ہانے والے لشکر کا سپیس آلار نہیں ہونا چاہتا تم ہس سے زیادہ تاثب دکھا رہے ہو مختار مجھے تم پر یقین نہ ہوتا تو تمہیں سپیس آلار نہیں بناتا کیا فائدہ ایسا سپیس آلار کا جس کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ مصاب کی بات سنتے ہیں تو بہتر یہ رہے گا کہ اسی کو سپیس آلار بنا دیں تمہیں مصاب ناپسند ہے کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مجھے مصاب سے کیا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے جب میں اسے میرا ہی نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو مصاب کی درائیت اور سمجھداری پر یقین ہے تو بہت خوب پھر اسے لشکر کا سپیس آلار کیوں نہیں بنا دیتے آپ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اتاعت گزار اور فیدائی سپاہی کی طرح اس کی رکاب میں شمشیر زنی کروں گا تو یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میں مصاب کے کہنے پر مکے سے نکلنے کا مخالف ہوں کیونکہ ہم نے آپس میں تہہ کر لیا تھا ہماری کچھ بات چیت ہوئی تھی مگر جب سے مصاب کے قاسب نے آ کر آپ کے قائم میں کچھ کہا آپ بلکل بدل ہی گئے میں آپ کے معاملات میں گھسنا نہیں چاہتا مگر مگر مجھے لگتا ہے کہ مصاب نے شام کے لشکر کی تعداد اور اسلحہ دیکھ لیا اور ڈر گیا ہے اسی لئے وہ آپ سے چاہتا ہے کہ مکے سے نہ نکلے اللہ اکبر کیسے تیز کانے تمہارے ابو ایسا اگر اپنے مومیاں مچھو کے محاورے کا خوف نہ ہوتا تو کب کا بتا رہے تھا کہ یہ بال دھوٹ میں سفید نہیں ہوئے ہیں میں نے درہ سال عمر میں جنگ کی اور اب اس عمر میں غلطی کا امکان نہیں رہ جاتا اگر اس دفعہ بھی میدان سے ہار کر ہی لوٹنا ہے تو اس عمر کا کیا فائدہ مطلب ہمارے لشکر کی قلت کے باوجود اور دشمن کے لشکر کی زیادتی کو دیکھتے ہوئے کیا اب بھی تم اپنے لشکر کو شہر سے باہر لے جانا چاہتے ہو مقتد؟ جی ہم مکہ اور خانہ کعوہ کا حسار ایک ایسی شہر ہے جو کہ ہمیشہ رہے گی ہم مکے سے پہار شامیوں سے لڑنے جائیں گے اگر ہمارے لئے مواقع تنگ ہوگا تو ہم پیچھے آ جائیں گے اور مکہ کو ایک پرامن حسار میں بدل دیں گے بہت خوب بہت خوب خوبارش کے بارے میں تمہاری کیا رہا ہے ابو اساں اب تک کئی بار ان لوگوں نے پیغام بجوایا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ مل کر یزیدیوں سے لڑنا چاہتے ہیں خوبارش کے بارے میں میرا نظریہ باب کے قاتل سے دوستی کرنے سا ہے میں دل سے ان لوگوں کا شدید مخالف ہوں مگر پھر بھی آ جائیں کوئی بات نہیں ان کی آگ کو انہیں کے دامن میں ڈال دیں گے مگر ان کی صرف ظاہر کو دیکھنے والی آنکھوں سے محتاط رہنا ممکن ہے پھر کوئی تکلیف محسوس کرے اور وہی اپنا پرانا لا حکم اللہ للہ کا نعرہ لگانا شروع کرتے ہیں اس ساتھ کے بدلے کیا چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتا نہیں پتا تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر لیتے ہیں نہیں ابوئی صاحب ماں اس گروہ کی زبان نہیں سمجھتا یہ وہ بارے گراہ ہے جو میں تمہارے سے میں سوپ رہا ہوں ان کا پیشوہ کجیب سا بڑھا ہے جس کا نام ہے نجدہ ابن عامر تم خود اس سے بات کرو اور دیکھو کیا چاہتے ہیں میرا اس گروہ کو دیکھ کر دماغ خرام ہونے لگتا ہے انشاء اللہ کامیاب روہ بوئی صاحب موسیقا 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 تُم جتنے دور ہوگئے مختار اتنا ہی نزدیک آدھا چلا جائے گا اتنی عرصے تک مت آنا کہ بلاخر مختار ہمارے بھائی کی کرسی اور لباس سے خلافت چین کر اس کی مسنت پر بیٹھ جائے موسیقا موسیقا مختار نے بھائی پر جادو کر دیا ہے وہ مختار کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے سب کو سمجھا گیا ہے کہ خلیفہ نے مختار کی رائے کو مصاب کی رائے پر ترجیح دی ہے مختار لشکر کو باہر نکالنا چاہتا ہے وہ مکہ کو ترک کرنے پر راضی ہو گئے ہیں بہت اہل معرفت حضرات نے اقتدار کی برائیوں کی بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کی ہیں مثال کی طور پر قدرت شقی بنا دیتی ہے قدرت شرکہ بیج بوتی ہے قدرت انسان کو تکبر اور خودخواہی سکھا دیتی ہے اور اس پر بہت سے دلائل بھی موجود ہیں میرے مطابق بھی یہ قدرت کی وادی ایک پر لگزش اور اخترناک وادی ہے اس یزید شاہ لیلہ نوک کو بھی اقتدار کی محبت نے دیوانہ بنا دیا ہے مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ قدرت کے کچھ اچھے نتائج بھی ہیں اس کی خوبیوں میں سے ایک بشپن کے خواب کا پورا ہونا ہے جب میں چھوٹا تھا تو خانہیں کعبوں کو اتنا چاہتا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ اس کو چاروں طرف سے سنیرہ کرتا خدا کرے مجھے موت نہ آئے یہاں تک کہ میں اپنی بشپن کی خواہشات میں سے ایک پوری کر سکوں سنیرہ خانہ کعبہ نجاشی کی عبادتگاؤں اور ہری مسجد امعوی کے مقابلے میں تمہاری کیا رائے بوزاق کیا عرض کروں سب کا ایک عقیدہ اور صرفہ ہوتا ہے میرے لئے یہی سادہ پتھروں والا گھر زیادہ روحانیت والا ہے موسیمیر بھائی موسیمیر بھائی موسیمیر بھائی کعبہ کو روبرو تازیم کرنا سانس لینے سے بھی مقدم دے مرحبا موسیمیر بھائی موسیمیر بھائی زبیر ابن عوام کے ایک نامی گرامی اور جانواز فرزن الحق الحق میرے والد زبیر کی تلوار اس کی قد و قامت یہی لائق ہے آپ کی دیدار سے خوش ہوا میں کس دلاور سے ملاقات کا شرف پارا ہوں یہ ہمارے سپے سالار مصاب جناب مختار ابن حبوبید سقفی جن کو میں یدلہ کا خطاب دیتا ہوں تو مختار آپ ہیں زہر سادت موسیقی 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 تھا کہ میں اراغ قیارہ یہ ہے میری امیری کا حکم یہ حکم آپ کو کس نے دیا آپ کے بھائی خلیفانے جاؤ میری جان جاؤ جاؤ کھیتی باری کرو اور حکومت کو اس کے اہل کے پاس رہنے دو جاؤ ویسے میں کھیتی باری میں خوب مہارت رکھتا ہوں میں کوفے کے دار اللہ مارا پر حل چلانے اور اس کی مٹی میں انجیر و زیتون کی فسل اگانے آ رہا geç جاؤ ڑا ڑا ڈ neurolog ڑا 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 ڑو ڑا 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 te vaig dizendo کہ definitely ڑا موسیقی 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 کسی پر غور کرنے ہو کہاں ہو جو غیران قدر میراز جناب مصب کی کمر پر بندی ہوئی ہے وہ اسامر کا باعث ہوئی کہ میں کچھ دیر کے لیے تیول عرض کر کے رسول خدا اور زبیر کے طور پر چلا جاؤ وہ دن مجھے یاد آگئے کہ یہ تلوار رسول خدا کے رکاب میں موجزے دکھاتی تھی رسول خدا اور زبیر کے دور میں چلے گئے تھے یا علی اور زبیر کے دور میں گئے تھے آپ کے بھائی ممانیت نہیں کرتے تو میں جنگ جمل اور علی اور زبیر کے دور میں بھی پہنچ جاتا ہوں کیا تمہیں یقین ہے کہ تم صحیح جگہ پر آئے ہو یہ جگہ سرزمین حجاز ہے اور یہ گھر خانہ کعبہ ہے اور یہ میرے برادر بزرگوار پہلے زبیری خلیفہ ہیں جن کی بیعت میں پورا حجاز ہے میں صحیح راستے پر چل کر آیا تھا خانہ کعبہ کے تواف کے لیے مگر شاید حقب دنیا میرے دل میں تھی جو خدا نے مجھے اہل دنیا سے ملا گیا یعنی زبیر کے بیٹے دنیا کے طلب دار ہیں ہم دنیا دار ہیں یا تم جو کہ گرد سفر کے چھٹے سے پہلے ہی حکومت اراد کا مطالبہ کر بیٹھے آپ کو بھی اپنے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے اپنا حق اور حصہ مانگ لینا چاہیے تھا تاکہ دوسروں کے حصے پر نیت خراب نہیں بس کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کی ہاں کو میں کیا دیکھ لیا جو رجز خانی شروع کر دیئے مصب مصب یہ کونسا مہمان نمازی کا طریقہ ہے مختار ہماری بہت میں ماظرہ چاہتا ہوں بھائی جان ابلیس نے کچھ وسوسہ کیا جس کی بنا پر میں نے مختار کو اپنے دشمن کی روپ میں دیکھا ماظرہ چاہتا ہوں مختار اصل میں مجھے جناب مصب سے کوئی گلہ نہیں ہے میں نے بھی کچھ دیر کے لیے اس غاصر دشمن کے روپ میں دیکھا جس نے میری حکومت کے تخت پر قبضہ کر گیا انسان ایک بہت عجیب سی مخلوق ہے مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ مرنے کے بعد کی دنیا کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ غاب و خیال کی کیا تفسیر پیش کرتے ہیں بہت عجیب ہے ابھی کچھ دیر پہلے میرا جسم آپ کے سامنے تھا اور ایک لمحے کے لیے میں کوفہ کے دھرور ہمارا پہنچا اور جناب مصب کو دیکھا کہ وہ تخت حکومت پر ٹیک لگائے بیچے ہیں اور مجھے تانے اور دشنے دے کر میری تحقیج کر رہے ہیں مجھے شک نہیں ہے کہ شیطان کی افواج بغض اور کینے کے ذریعے سے آپ دونوں کو ایک دوسرے سے جدہ کرنا چاہتی ہیں بھائیوں کے طرح ہاتھ ملائیے اور ایک دوسرے کو بوسا دیجئے مرحبا مرحبا شہباش و تم دونوں پر مصب اور مقتار کوئی کم شہرت والے نام نہیں ہے اگر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلو تو یزیدیوں کی جڑے کار دو انشاءاللہ انشاءاللہ مصب اتنے پریشان اور گمسم کیوں بیٹے ہوئے ہو میں کیوں نہ پریشان ہوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی اپنی مرجی سے خود کوئے میں گرنے جا رہا ہے سر اٹھاؤ میرے بھائی سر اٹھاؤ مان لو کہ تم حسد کرنے والے ہو میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس جنگ میں خدمت کرنے سے معاف کیجئے کیوں نہیں کر سکتا میرا ہاتھ تلوار کے قبضے پر ٹکتا ہی نہیں جتنی بھی کوشش کرلوں مختار کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا مصب جان مصب جان تم زبے کے دلے ترین بہدر ترین اور شجاہ ترین بیٹے ہو جو قیمتی میراس تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تمہارے فضائل کی نشانی ہے ورنہ میں اتنا سخی نہیں ہوں کہ اس گرہ قدر میراس کو تمہارے حوالے کر دوں کاش رتی کے برابر تم میں سبدانی بھی ہوتی تو میں خلافت کا لباس بھی تمہیں پہنا دیتا اور تمہیں دیکھ دیکھ کر جھومتا رہتا اور رش کرتا ہاں مختار ایک بڑی مچھلی ہے اور عراق کی حکومت اس کی چال ہے تاکہ ہم اس کی گندی نیت کو نہ سمجھ سکیں وہ خلافت کے لباس پر نظر رکھتا ہے تو پھر تو پھر اسے اتنا کھلا میدن کیوں دے دیا آپ نے کیونکہ فی الحال ہمیں ابو عساق کی ضرورت ہے لیکن سوچے بعد میں اسے کیسے نہر کریں گے آپ ابھی کچھ نہیں ہے تو آپ کی جگہ حکم چلاتا ہے آپ کے بدلے اٹھا دیتا ہے اور آپ کے بدلے بٹا دیتا ہے وہ آپ کے تمام رازوں سے واقف ہو گیا ہے وہ آپ کے محل کے ہر کونے تک پہنچ گیا ہے یہاں تک کیا آپ کے خلوت قدے میں آپ کے حرم سرہ میں صرف ایک رتی سیاست کا مسئلہ ہے جو تمہارے پاس اب نہیں ہے مصب جان جب بڑی مچلی کا شکار کرنا ہو تو ایک چھوٹا ہنجر اپنے آستین میں چھپا لو اور کوشش کرو کہ وہ تمہیں نگل جائے جب بچلی کے پیٹ میں اتر گئے تو اس کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل آؤ سمجھ گئے یہاں اتنا کافی ہے مصب کافی ہے آہ کاش کاش تم حسد نہ کرتے اور مجھے مجبور ہو کر اپنے راز کو زبان پر لانے کی ضرور رکھنا پڑتی میں جانتا ہوں کہ تم امانتدار اور رازدار ہو مصب دلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھو اور مختار کے قدم سے قدم ملا کر چلتے رہو اور ہمارے اس راز کو اپنے دل کے رازوں کے صندوق میں چھپا لو اور کسی آدم ساتھ سے اس کا تذکرہ مت کرنا بھول کر بھی نہیں ہتا کے ان منظروں جعفر سے بھی اور اپنے اہل حرم سے بھی بھول کر بھی نہیں ہتا کے ان منظروں جعفر سے بھی اور اپنے اہل حرم سے بھی اور انتظار کرو کہ اس مچھلی کے شکار کا وقت آ جائے لبیک اے بھائی لبیک موسیقی 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 موسیقی